بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امیدہ آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کی گریڈ سیون کلاس سیون کی سائنس کی بک سے اپنا آگے رویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے اپنا ڈائریا کہ کون کون سی ایسی فیسز ہوتی ہیں جو ڈس آرڈر ہوتی ہے ڈائیجشن کی ٹھیک ہے کھانے کی چیزیں حضم نہیں ہو پاتی دوسرا جو ہے وہ ہے کنسٹی پیشن جو کبز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کنسٹی پیشن ٹھیک ہے کنسٹی پیشن اس ایسیوٹیڈ ویڈ ہارڈ فیسز اور ڈیفکلٹی پاسنگ فیسز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ویس مٹیریل ہوتا ہے وہ سخت فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور بہت مشکل سے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکریٹ نہیں ہو پاتا خارج نہیں ہو پاتا آپ لوگ اس حالت میں جب کبز جاتی ہے درد محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹولز مطلب کیا کہتے ہیں ویس مٹیریل کو پاس کرتے ہوئے ٹھیک ہے جو غیر جو کہتے ہیں ویس مٹیریل ہوتا ہے جو ٹھیک ہے گند ہوتا ہے جسم کا گندہ مواد ہوتا ہے اس کو پاس کرنے میں اس کو باہر نکالنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اس پیشن کو جس کو کبز ہوئی ہوتی ہے اس بیواری میں کیا ہوتا ہے کسی کو کبز ہو جائے تو وہ ہفتے میں صرف تین دفعہ صرف مشکل سے نا واش روم کر پاتا ہے کنسٹیپیشن is most often caused by low fiber diet lack of physical activities not drinking enough water delay in going to the bathroom well when you have ارج ٹھیک ہے بیسکلی یہ کنسٹیپیشن کبز کی جو مین وجوات یہ کیا ہے کہ low fiber والی جو خوراک ہوتی وہ بندہ کم کھاتا ہے ٹھیک ہے بندہ low fiber use کرتا ہے lack of physical activity بطلب physical activities نہیں کرتا ٹھیک ہے excise وغیرہ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے اور پانی کم پیتا ہے اور باتروم کم جانے سے بطلب آپ کو جب واش روم میں حاجت محسوس ہو اس ٹھیک ہے اگر واش روم بندہ نہ جائیں اس کے لئے سے کبز محسوس ہو جاتی کبز ہو جاتی دوائیاں دیکھیں اس کو کہ اس کے باتروم کو اس کی کبز کو ختم کیا جاتا ہے we can avoid constipation ہم کس طرح سے یہ کبز کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں regular exercise روز کہتے ہیں برزش کر کے drinking plenty of fluids ٹھیک ہے ایک کہتے ہیں زیادہ پانی پی کے ایک اپنی متواتر جو ہوتا ہے نا پانی کو زیادہ آپ نے use کریں going to washroom باتروم when we have urge جب حاجت محسوس ہو باتروم جائیں فورا eating fiber fiber والی خوراکی کھائیں fiber rich خوراکی کھائیں eating fiber rich food such as fruit جس میں زیادہ fiber ہوتی ہے یہ سے کہ fruit ٹھیک ہے پھل ٹھیک ہے kels and vegetables جو آپ کی اور سبزیاں کھائیں زیادہ ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ تھا آج کا ہمارا topic which class میں مانگریٹ کھائیں گے اللہ آپ